موسیقی عیسی موسیقی عیسی موسیقی علیویا ہالیلویہ بہ بیٹھے رباگ دے ناؤں تے جے شکی سارے بیٹھے جائے اپنے اپنے تھاوچ ہالیلویہ آواز تو آٹے ہالیلویہ تو آٹے آواز سنگے سورگ کھل جانا چاہتا ہے ہالیلویہ میرے وال تک نہیں پہنچا پھر سورگ تک کس طرح پہنچے گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیارے پیانتے پراؤں بچیوں توڑی اگے اس بات کہندے ہوئے میں نے بہت آنند محسوس ہو رہا ہے پچھلے مہینے مارچ تے اپریل مہینے دے وچھا ہی جروسلیم گئے اور جلدی ہی پراتنہ وون ٹی وی دے وچھا وہ سارا پروگرام تسی بیک سکو گے ہاللویا ہاللویا میں توڑی نال ایک ساتھ شیئے ایک گواہی بتاتے ہوئے وچھن دا گوشنا شروع کرنا چاہوں دے ہاں جیدو اسی اتھوں گیا شہر جاتو جوڑن جو دیش ہے امان ائرپورٹ دے وچھ اسی پہنچ گیا ساڑی نال ایک بابا جی سی گا اسی سال تو ود کی اس کا عمر سی گا کی ہویا اوڈا بائی جو ہے جیسے آدھار کارڈ ہے پان کارڈ ہے پیش سے ہیں یہ سارے رکھے ہوئے سی گاں وہ گوم گیا اوہ تھوڑی چیر تو ماد میرے گول آکے دے سیا فادر جی میرا بائی گھو گیا ایک ریکوست ہے آپ سے وہ ممبئی سے ہیں انگلیس بھی اچھے سے جانتے ہیں تو میرے گول آکے بولیا کہ فادر دعا کرنا ہے ریکوست ہے کہ میرا بائی اس پرکار گھوم گیا ہے دعا کرو تو میں نے کہا جرور دعا کریں گے اور آپ کی کریں ایک کم کر دیں ایک وچن بھیج دے واگا حاللویہ ایک وچن بھیج دیں گے حاللویہ حاللویہ کونسا وچن بھیجیں گے بتاؤ لکہ دا انجیلہ انہی باپ دا دیسوہ آیتہ سی بھیج دیں گے حاللویہ جناتے کول بائی بل ہے کھولو منوک دا پتر گوچیا ہنو لبن ہاتے انہ نو بچاؤن آیا ہے حاللویہ حاللویہ ہندی بائی بل میں اس پرکار ہے جو کھو گیا تھا مانو پتر اسی کو کھوجنے اور بچانے آیا ہے حاللویہ حاللویہ جب بھی جو کچھ کھو جاتے ہیں چاہے انسان ہو چاہے کچھ چیز ہو اس وچن کو استعمال کرو حاللویہ حاللویہ میں نے اس بابا جی نو کہا بابا جی اس وچن کو اسی بھیج دے وانگے حاللویہ حاللویہ سو ہم نے تو کیا ہے بابا جی نو کہا اس وچن کو بھیج دیا اور پرارتنا کیا پورا دن ہم کو گھومنا سکھا اس تو بعد بائق تو ایک دم نہیں ملیا دو پر ہو گیا کہ بابا جی پھر میرے کو لائیا پھر بولنے لگیا فادر جی میرا بائق تو اسی دعا کرو تو میرے موویچوں کی نکلا میں تو انہوں بولنا چاہوں دیا میں نے اس بابا جی نے کہا بابا جی اسی کس نو بیجا ہے اتھے لوکا انہی دس نو بیجا ہے حاللویہ حاللویہ وہ کھالی ہاتھوں واپس نہیں بڑھنگے حاللویہ حاللویہ وہ کوئی معمولی نہیں ہے لوکا انہی دس گیا ہے وہ اپنا کام کر کے ہی آوے گا حاللویہ 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 تو اسی جرا سا سوچو یار پرمیشورد وچند شکتی کیا ہے پرمیشورد وچند شکتی ہے میں کہانی چھوٹا کر کے بولنا چاہوں دے ہاں اسی جو پورا دن گھوم فر کے آئے ہیں میرے ایک گواہی ادھر کھڑے اس لئے تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے میرے گواہی میرے سامنے کی کھڑا ہے کیامرا کے ساتھ تو میں آپ کو بولنا چاہوں دے ہاں رات اسی ہوتل پہنچ گیا ڈینر کرنے تم پہلا اس بابا جی دا بائے کے اس ہوتل دے پہنچ گیا ہالیلویہ ہالیلویہ ہالی مار کے پربون دھنوا دو کون کے آسی لوگ کا ہالیلویہ ہالیلویہ جدو میں انہوں دیسرا آسی میرے مندے بھی بات آیا رہے میں نے کی کہا آج تک میں نے ایسے کسی نے بھی نہیں کہا کہ پرمیشد وچن یوں جائے گا یوں اپنا کام کر کے آوے گا پر اس دن میں نے کہا ایک منکھاندی طرح ایک منشے کی طرح وچن جا سکتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کی تُسی وشواس کردے ہو سوال توڑے اگے ہے کی تُسی وشواس کردے ہو وچن جا سکتا ہے اپنا کام کر سکتا ہے نہیں وچن جندہ ہے کیا وچن کے اندر جیون ہے پھر وہ چلے گا جو مر گیا مر جاتا ہے وہ چلتا فرد ہے کیا تو وچن کے اندر جیون ہے ہالیلویہ میرا وچن آتما اور جیون ہے پرمیشد دہ وچن کا اندہ ہے یوناندہ انجیلہ اوڈا چھے باپتا ترسٹھوا وچن کا اندہ ہے میرا جو وچن ہے آتما اور جیون ہے ہالیلویہ جیونگائی وچن ہے پرمیشوردہ وچن اس کے اندر جیون ہے اس لئے چلتا فرتا بہت کچھ کر سکتا ہے ہالیلویہ نہ تو ہاتھ اوپر یشو مسیح نو ویک کے ہاتھ بتاؤ کیا پربودہ ہاتھ یوں ہے کیا پربودہ ہاتھ نو دیکھو تسی اپنا ہاتھ بھی بتاؤ ہالیلویہ کسی کسی دہ ایک ہی ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ کامی نہیں کرتا ہے ہاتھ بتاؤ توڑے مڈے دا درد یشو دے نام دے اسی وقت چنگا ہو جانگے ہالیلویہ ہالیلویہ جنہاں دہ ہاتھ آج تک نہیں بتاؤ سکتا وہ دہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو جانگے ہالیلویہ 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 پرمیشوردہ وچن چنگا کرنے والا وچن ہے ہالیلویہ میرے کو ایک گانہ آ رہا ہے وچن کی گانے کے آ رہا ہے کیا ہے ہیرمیہ نبیدہ گرند تہی باپ ونتی آیت ہسی بڑھیں گے ٹونڈی تری ٹونڈی نینڈ ہیرمیہ میرے شوہد آگ دے وانگھان آگ دے وانگھان وہ اس تھوڑے دے وانگھان اور اس توڑے دے وانگھان جو چٹانہ نو توڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیندہ ہالیلویہ 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 ہنڈی میں اس پرگار ہے میرے پیچھے بولیں گے دائنے ہاتھو برتھا کے بولو میری وانگھان اگنی جیسی ہے وہ اس تھوڑے کی طرح ہے جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کی یا آپ وہ اس تھوڑے کی طرح ہے جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کری دیتا ہے پانیشوردہ وچن کو ٹوہتے اور میرے دل جانگے تو ہم ساٹھ دل بدل جانگے حاللویہ کی تُسی چاہندے ہو پانیشوردہ وچن کو ٹوہتے جیوان دے بچن کاری کرنا کی تُسی چاہندے ہو تو اس بچن نو بشواش کرو اور اس بچن نو اپنا ہو تارے تالی بجائیں جو رچے بجائیں بشواش کے ساتھ جو رچے بولیں گے وچن سیکھو بشواش کرتے ہیں موسیقی 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 کھان لی پوجن پیدا کر دی ہے باب جی دے پیچھے بولو سبھی ایس طرح میرے موہ نکڑے میرے وچن ہن جو میرے او دیشنو پورا کتیاں بینا واپس میرے کول نہیں آن دے ہن اتے اے میرے ترائے ہوئے کام نو پورا کر دے ہن پورے کر دے ہن ہالیلویہ میرے مک سے نکلے ہوئے میرے وانی میرا او دیشنو پورا کرنے کے بنا میرے پاس واپس نہیں لہوٹتی ہالیلویہ ہالیلویہ ہیشور کے مک سے ایک شبد نکلا پیارے بھائی اور بہنوں دھیان سے سنو ہیشور کے مک سے ایک شبد نکلا وہ اپنا او دیشنو پورا کر کے ہی واپس آئیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ کہ تُسی اس بات پر وشواس کرتے ہو اس وچن پر وشواس کرتے ہو تو ییشو ایک بات کہاں وہ پورا ہو جاتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ سڈہ اور پرمیشوردہ بولنے دیوچھ ہلکا سا فرق ہے جی کی فرق ہے جاکر تُسی ایک فادر دے کول جاکے بولے گا فادر جی سڈہ اس پرکار دا پروبلم ہے سڈہ لی دعا کرنا فادر جی کی کند ہے ہاں جی میں دعا کرانگے ہالیلویہ ہالیلویہ تُسی ٹھیک ہو جانگے ہالیلویہ ہالیلویہ جاکر تُسی پربی یہ شدہ کول جاؤ گے انہوں یہ غلط اس ہو گے تو وہ کی کہے گا ٹھیک ہو گیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کی فرق ہے جی ٹھیک ہو گیا ہے انسان کی کہندے ہیں ٹھیک ہو جائے گا ہالیلویہ ہالیلویہ ہاں جی ٹھیک ہو جائے گا چنگہ ہو جائے گا یہ منک کہندے ہیں ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی حالیلویہ اس دے موچوں شبد نکل دے ہی وہاں بار چنگائی ہو جاندے حالیلویہ دونے ہاتھ بتا کے حالیلویہ ربی ایسی دی وڈیائی ہوئے ربی ایسی دی مہیمہ ہوئے حالیلویہ 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 اس کر کے آج میں تو آنو یہی بتانا چاہوں دے تسی پرمیشورد وچن دے شکتی پیچھان لو محسوس کرو اور ادائی استعمال کرنا شروع کرو حالیلویہ بہت سارے سنگتہ بہت سارے لوگ ساڑے کو لوگ آنکہ بھی دعا مانگ دے ہیں اج جگل ہی کچھ نہیں بول دے ہیں ہی کی کرنے دے ہیں تسی پرمیشورد وچن استعمال کرو یہی سکھاؤں دے حالیلویہ کوئی کھو گیا پرمیشورد وچن دے تا بولو استعمال کرو کوئی شراب نسے تو بہت زیادہ دکھی ہے تو ہی کی کرنے دا ایک وچن استعمال کرو لوگ کا دا انجیلہ او دا اٹھارہ باب دا ستائی آئیت وچو اسی پڑھ دے ہیں یہشو نے اتر دیتا یہشو نے اتر دیتا جیڑیاں گلہ منوکھ دے لئے کرنیا آسنبوہان ہاں جی وہ پرمیشورد دے لئے کرنیا آسنبوہان ہاں جو منشورد کے لئے آسنبوہان وہ ہی سورد کے لئے سنبوہان ہالیلویہ ہالیلویہ جو منوکھانے لئے تکلیف ہے مشکل ہے ناممکن ہے پرمیشورد دے لئے سب کچھ ممکن ہے ہالیلویہ سب کچھ سنبوہان ہالیلویہ دل سے بولی ہے ہالیلویہ پیارے بھائی اور بہنوں اس لئے میں آپ کو یہ وچن یاد دلانا چاہوں دے ہاں کہ پرمیشوردہ وچن دا استعمال کرو پرمیشوردہ وچن کردہ ہے پرگیا سولہ بارہ میں کردہ ہے کوئی جڑی بوٹی نہیں لیپ نہیں پربو تیرا وچن میں نو سواست کیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جڑی بوٹی نہیں لیپ نہیں پرمیشوردہ وچن سا نو چنگا کردہ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ وچن دی شکتی سامرت کو سمجھ لو پیارے بھائی اور بہنوں ابرانیان دا پتر اور دا چار باپ پرمیشوردہ وچن جوذا اور تیکریاسیل ہے زیوندہ تا کریاسیل ہے دو تاری تلوار دے نالو تکھا ہے گنڈینووین کے آرپار ہو جاندہ ہے ہالیلویہ 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 ہندی بیبر میں اس برگار ہے کیونکہ ایشوردہ وچن جیواند سشکت اور کسی بھی دھو دھاری تلوار ستیج ہے وہ ہماری آتما کے انترتم تک پہنچتا اور ہمارے من کے بھاؤں تھتا ویچاروں کو پرگڑ کر دیتا ہے ہیشور سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے ہالیلویہ ہیشور کا وچن کا شکتی کو محسوس کرو پیارے بھائی اور بینوں ہتھوڑے کی طرح اگنی جیسی ہے تو دھاری تلوار سے بھی تیج ہے دونوں طرف سے کٹتا ہے ہالیلویہ ہیشور کا وچن آتما کا تلوار ہے ہالیلویہ ایفیسیوں کا پتر ہے ایفیسیوں کو لکھا ہوا پتر سترے میں لکھا ہے برمیشور دا وچن آتما دا تلوار ہے ہالیلویہ کس طرح اندھی تلوار ہے دودھاری تلوار ہے ہالیلویہ استعمال کرنا چاہوں دے ہو نہیں کرنا کنے لوگ بائیبل لے کے آئے ہیں دیکھنے تو بائیبل جو لے کے آئے ہیں بائیبل اٹھا کے دکھاؤ ابھی تلوار گھر پہ رکھے آئے ہیں پھر لڑائی کے لئے آئے ہیں تو مار کھا کے جائے گا مہرک پروپلوم ہے کیا وچن تو اپن استعمال نہیں کرتا ہے اپن سوچتے ہیں پربچن سننے سے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں 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 وچن کے اندر اتنی طاقت ہے بھائی یہ جو چیز کیا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے آدھی میں شبد تھا شبد ہیشور کے ساتھ شبد ہیشوری تھا وہی وچن جو ہیشور ہے اس وچن کو استعمال کرونا سب کچھ بدل جائے گا کیونکہ وچن میں لکھا ہے یونہ دہنجیل اس کا پہلا باپ دہ دو جائے تو بھی چیزی پڑھ دیں اس وچن دے رہی سب کچھ بنایا ہے اس تو مگر کچھ بھی نہیں بنایا ہے ہالیلویہ 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 ہاں تو ٹھاکے ہالیلویہ 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 جب وچن استعمال کرو گے سب کچھ بدلے گا ہاں تو ہدھر ہدھر بھاگ دے رہتے ہیں وچن سب سے بڑا عوشدی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں اس سے بڑھ کر کوئی شکتی نہیں کیونکہ وچن ہیشور ہی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ وچن ہیشور ہے تو وچن کیوں استعمال نہیں کرتے ہو وچن استعمال کرو وچن کی شکتی آپ کے پریوار میں آنے دو آپ کے جیون میں آنے دو آپ کے بھوشت میں آنے دو آپ کے ورطمان میں آنے دو ابھی آپ میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے فادر یہ تو ہم کب سے سن چکے ہیں استعمال نہیں کرتے یار استعمال کر کے دیکھو نا ایک وچن استعمال کر کے دیکھو آپ کا جیون بدل جائے گا میں آپ کو چناؤتی دیتا ہوں کیا ایک وچن تیسی وشواس کر سکتے ہوں میں ایک وچن وشواس کر سکتا ہوں پوچھو کونسا وچن ہے ارے پوچھو یار میں یہ وچن وشواس کرتا ہوں بھجن تیس کا پہلا وچن بار بار پڑھ دے ہو لیکن وشواس نہیں کرتا ہے وشواس کرو وچن تے پھر چمت کرتا اسی بیٹھے بیٹھے دیکھو گے حالیلویہ حالیلویہ آپ کو پتا ہے اسے کیل کاکرندہ اس کا سنتی سوا جھائے دے وچھے باپ دے وچھے سی پڑھ دے پربو نبی نو کہندہ ہے یہ منکھ دے پتر حوکوانی کرو اس سکھ کی ہٹی دے وچھے دوبارہ جانا جانگے حالیلویہ حالیلویہ وچن کا یتنا سمرت ہے سکھ کی ہٹی بچھے جانا سکتا ہے چار دن کا مرہ ہوا لازر میں وہاں بار لازرز کے قبردے بچھے تین بار گسنے کا موقع میں نے کوئی ملے اس بار بھی جا کے آیا تین بار جہاں بار مارتا اور مریم کا گھر پہ وہاں بار جو چرچ بنا ہوا اس کے اندر مصا بھی کر کے آئے اس لئے تو بتا رہا ہوں جا کے دیکھے آئے ہیں نام تو توما سے نا دیکھے آئے حالیلویہ خالی ہے حالیلویہ 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 کیونکہ پربو کا وچن اس خبر کے اندر پرویش کیا سڑا ہوا ماسک کے اندر پرویش کیا مردہ لازرز زندہ ہو کر باہر آیا حالیلویہ حالیلویہ پرمیشور کی وانی کا ویرود کون کر سکتا ہے یار سولہ باپدہ چودہ اور پندرہ ہی تو چاہ سے پڑھ دیں ہاں اس شر کے وچن کا ویرود کون کر سکتا ہے ہوں کیاں رسیسٹ پھار دے ویرود گارڈ اس شر کے وچن کا ویرود کون کر سکتا ہے جب پرمیشور کچھ گھندا ہے وہ ہوئی جاندہ ہے حالیلویہ 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 موسیقی